مہترم مہتمرین کرام ابھیا الحمدللہ ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ مقام ہے جس کو احادیث میں قرن الثعالب اور قرن المنازل کہتے ہیں دیکھئے یہ مقات قرن المنازل السحیر قدیر کے نام سے یہ مقات ہے اور آپ جانتے ہیں یہاں وہ تاریخی واقعہ پیش آیا جس میں میرا آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس نے تاریخی دعا کی تھی اور کہاں کی تھی جس وقت مشیقین نے قبیل بن سقیق کے ان عوباشوں نے بدخماشوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سات میل تک پونے گیارہ کلومیٹر تک مار بھگایا اور تکلیفیں دی پتھر برسائے ترہ ترہ سے آپ کو حراسہ کیا گیا تو اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند جگہ رکھ کر آپ نے قیام کیا جیسے میں نے آپ کو بتلایا وہاں ایک مدجد ہے جس کو مدجد اداس کہتے ہیں وہاں وہ تاریخی واقعہ پیش آیا اس کے بعد مدجد رسول اللہ میں آپ نے جس کو مدجد القو کہتے ہیں مدجد القو یعنی آپ نے ٹیک لگا کر اس جگہ تھوڑی دیر آرام کیا وہ مدجد رسول اللہ میں وہاں پھر مدجد علی ہے اور اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی دعا مانگی یہ جو پلر نظر آرہا دیکھی سامنے آپ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ تاریخی دعا کی جو احادیث میں اور خود طبقات میں ابن سعاد نے اور ساتھ ساتھ الاسود الغابہ فی تحمیدی صحابہ میں ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے علی صحابہ میں ابن حجر نے اسود الغابہ میں ابن الاسیر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور وہ تاریخی دعا جو الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اشکو الیک زوف قوتی وقلت حیلتی جو تاریخی دعا مانگی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایریا میں اس جگہ دعا مانگی اب جیسے دعا مانگی اس جانب پہاڑے دیکھئے یہ خیمے جو نظر آرہے اس کے پیچھے پہاڑے اس کے پیچھے اخبشین کی پہاڑے ایک یہ پہاڑ ایک اس جانب دو پہاڑوں کو اس طرح ملک الجبال نے اٹھایا اور اٹھا کر کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے میں ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر ان عباشوں پر گرا دوں اگر میرا آپ کے جیسا ہوتا یقیناً اس وقت ان فرشتوں کو حکم دیتا کہ آپ ان پر وہ دو پہاڑ گرا دیجئے لیکن قربان جائے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دائی کے اندر چند صفات ہونا چاہیے دائی مردم شناس ہونا انسانیت کو پہچاننے والا وقت شناس وقت کونسا ہے مزاز شناس مزاز کیسا ہے یہ تمام دائی کے صفات میں سے آج ہم یقیناً دعوت تو دیتے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہم اپنے آپ کو نبی کا امت ہی کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں وہ عصاب نہیں ہے جو نبی جی کے اندر تھے ہم امت ہی کہنے کے کیسے حقدار ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاریخی بات کہی بل ارجو بلکہ مجھے امید ہے اَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَسْلَابَهُمْ کہ اللہ ان کے نسلوں میں ان کے گھرانے میں ان کے صلبوں سے ایسے لوگ نکالیں گا مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ جَوَ اللَّهُ کی عبادت کریں گا لا شریک لہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گا اللہ ایسے لوگوں کو ان کے گھرانے میں ان کے نسل میں پیدا کریں گا اور پھر اللہ نے کیا قبیلِ بنو سقیت ابھی دس سال نہیں بیتے تاریخ اٹھا کر دیکھئے تفقات میں اپنے سعید نے لکھا ہے زرخانی نے اپنی معنی اس تاریخ میں لکھا ہے دس سال کا عرصہ بیتا اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے میں بنو سقیت کے لوگوں سے ایسے لوگوں کو کھڑا چیا کہ جس وقت ان کے دل میں خواہش آئی ان کے دل میں امم آئی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلقِ بغوش اسلام ہوں انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا مغیرہ بن شعبہ جو انہی گھرانے کے تھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے دورتے ہوئے قبیلِ بنو سقیت سے آئے جیسے دورتے ہوئے آئے یہ پورا قافلہ مدینت المنورہ نکلا اب جیسے مغیرہ بن شعبہ دورتے ہوئے آئے اچھانک سیدنا ابو بکر ملے کہا کیا بات ہے انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا مغیرہ یہ قسمت اور یہ ثمرہ جو ہے یہ مجھے دے دیجئے میں اللہ کے نبی کو اس کی خوشخبری سناؤں گا اللہ کے نبی نے ان کے لیے بدوانی کی تھی ان کے لیے دعا کی اور دعا کا یہ اثر ہوا کہ پورا قبیلہ حلق بغوچ اسلام ہوا جب سیدنا ابو بکر نے آ کر میرے آپ کے آقا کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا وہ منظر کشی کی تو اللہ کے نبی نے اتنی دعائے دی اتنی دعائے دی تاریخ میں لکھایا پھر ان کا اسلام اتنا مضبوط ہوا اتنا مضبوط ہوا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو انہی کے قبیلے کے تھے خاندان کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا کئی قبائل مرتد ہو گئے کئی اسلام سے پھر گئے کئی لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا لیکن قربان جائے بلو زندگی ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ قبیلے بنو سخیف نے ذرہ برابر بھی اونش نیش نہیں کی اسلام سے روگردانی اختیار نہیں کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی قبائل نے اسلام کو خیر آباد کر کر اسلام سے پھر کر یہاں تک کے زکاة دینے سے انہوں نے انکار کر دیا لیکن قبیلے بنو سخیف کا اسلام اتنا مضبوط رہا اور پھر اللہ نے انہی میں سے محمد بن قاسم کو پیدا کیا اگر حضور بدعا کر دیتے میرے آقا اس وقت اگر ملک الجبال کو حکم دے دیتے اور وہ دونوں پہاڑ جو انہوں نے اس طرح اٹھائے تھے اور اٹھا کر صرف حکم دیجئے ان دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس ڈالو اگر حکم دے دیتے تو پھر محمد بن قاسم جو حجاج بن یوسف کا بھتیجہ ہے وہ وہاں سے آ کر سندھ سے ہند آ کر پورے ہند میں سندھ میں جو اسلام پھیلایا ہے اگر اللہ کے نبی بدعا دیتے تو نہ ہم مسلمان ہوتے نہ ہمارا گھرانہ مسلمان ہوتا نہ ہمارے ملک میں اسلام کی کرنے آتی وہ شرک اور کفر اور بد پرستی کا ادہ ہوتا اور جس کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے وبائے عذاب ہم پر مسلط ہوتے لیکن یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی دین ہے اور اللہ کے نبی کے اس دعا کا ثمرہ ہے اثر ہے کہ محمد بن قاسم آئے اور انہی کے گھرانے زود کر پورے ملک میں ملک ہند میں سندھ میں انہوں نے اسلام کو روشناس کیا اسلام کو پھیلایا اور ان کی تعلیمات کو عام کیا اور ان کے اس دعا کی digestر یہی وہ کربل المنازل ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں اس کو تائب بھی کہتے ہیں تائب کی یہ مقات ہے یہاں سے آپ نے سنے آٹھ ہجری میں احرام باندھا اور یہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجری میں عمرہ کیا ہے تیسرا عمرہ آپ کا یہی سے ہوا ہے چوتھا عمرہ ابیار علی سے ہوا دل کے فاصلے پر تیسرا عمرہ یہاں سے ہو پہلا عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ سے پھر دوسرا جو عمرہ ہوا ہے میرا آپ کے آقا کا جیرانہ سے تیسرا تائب سے اس سہیلو القبیر فرنو المنازل سے اور چوتھا عمرہ عویار علی سے وہ فہڑیاں آپ انشاءاللہ یہاں سے تھوڑا دیکھ سکتے سامنے ہی پڑیوں نظر آ رہی ہیں وہ تمام فہڑیاں آپ مشاہدہ کر سکتے ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے پرانو حدیث کی اتبا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آنے یہ دیکھئے مرجد قرنو المنازل جس کو مرجد قرنو تعالیٰ سعالی بھی کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے یہ تائف کی وہ مرجد ہے جہاں سے میرا آپ کے آقا نے عمرے کا حرام بادہ دیکھ سکتے دیکھئے دیکھ سکتے آپ یہ منازل دیکھ سکتے ہمارے ساتھ ہمارا پورا قافلہ ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے محترم عیوب صاحب اور عرفان اللہ خان بیہدے کی آرہے جی 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 دعا پڑھانے کا ہے نا اتتا فکر کرو میں نے بھی نہیں یہ پہاڑ ہے جسے اخباشین کہتے ہیں اخباشین کی پہاڑیاں یہ دوسرا پہاڑ پیچھے دیکھئے